ناظرین میں ہوں بسم اللہ افتا والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولی چینل آئیے بہت دنوں کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آج بات کریں کہ تیس پی تیس کوشن ہے جو آپ کے بیچ میں میں رکھوں گا اپجیکٹیو کوشن ہے ماروزی سوالات آپ ان کو پڑھ کر اپنے آپ بھی سوال کا جواب دے سکتے ہیں پرکٹس کے طور پر بات کرتے ہیں اور اس سے پہلے کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھے تو پلی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں آج کا پہلا جو سوال ہے وہ ہے الفاظ کے معمولی اُلٹ فیر سے کون مزہ پیدا کر دیتا ہے یعنی وہ کون رائٹر ہے جو لفظوں کے اُلٹ فیر سے مزہ پیدا کرتا ہے تو آپ کا صحیح جواب ہوگا آسان سوال ہے پترس بخاری پترس بخاری جو ہے وہ ایسے نصر نگار ہیں جو لفظوں کے اُلٹ فیر سے مزہ پیدا کرتے ہیں اگلا سوال ہے غالب جدید شورا کی مجلس میں کس کا مضمون ہے بہت آسان ہے کنیالالکپور کا نام آپ کو یاد رہے انہی کا لکھا ہوا یہ مضمون ہے اگلا سوال ہے پنجاب میں اردو کس کی تصنیف ہے تو یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا سارے نظریہ پتا ہیں محمود شیرانی نے کہا تھا پنجاب سے اردو پیدا ہوئی برج باسا سے محمد حسین آزاد ہیں اور دکن سے جو ہے وہ نصر الدین حاشمی ہیں تو اس طرح سے سب کے الگ الگ نظریہ ہے اور اگلا سوال ہے کہ علامہ شبلی کی تصنیف میں سے ان میں سے کونسی ہے تو شبلی نومانی کی تصنیف دیکھ لیجئے صحیح جواب ہوگا شیرالعجم اگلا سوال ہے ہندوستانی لسانیات کا مصنف کون ہے یعنی ہندوستانی لسانیات کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو آپ کا افسن بالکل اے والا صحیح ہوگا ڈاکٹر مسود حسین خان ان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا سوال ہے ان میں سے کون نقاد نہیں ہے تو دیکھ لیجئے نقاد نہیں ہے احتشام ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں مولانا علطاف حسین حالی بھی ہیں اور مجنو گورکپوری بھی ہیں لیکن قاضی عبدالودو جو ہے وہ نہیں ہیں یہ محقق ہیں اس کے بعد میں اگلا سوال ہے سوال یہ ہے کہ اردو زبان کی تاریخ پر ڈاکٹر مسود حسین خان کی کتاب کا نام بتائیے تو مقدمہ تاریخ زبان اردو بہت بار پوچھا گیا اور بہت آسان سوال ہے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے مسود حسین خان کی اگلا سوال ہے ان میں سے کس محقق نے لسانی تحقیق میں اہم کام انجام دیا ہے یعنی کس محقق نے لسانی میں اہم کام انجام دیا ہے تو ارشی کا نام آپ کو یاد رہے امتیاج علی ارشی اگلا سوال ہے اردو عملے کے نام سے کس کی منصوب کتاب کس محقق نے ترتیب دی ہے تو یہ کتاب لکھی ہے رشید حسین خان صاحب کی اردو عملہ ہے تحریر کیسے لکھیں اس کے بعد میں ہے پالقات کا تعلق کس سے ہے تو آپ کا اس میں صحیح جواب ہوگا تحقیق تحقیق سے اس کا تعلق ہوتا ہے نادرات شاہی کو کس نے مرتب کیا تو نادرات شاہی جو ہے کس نے مرتب کی ہے امتیاج علی ارشی نے مرتب کی ہے یہ آپ کو یہاں سے یاد رہے یہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے اور کئی بار پوچھی گئی ہے اردو تحقیق مسائل و تجزیہ کس کی کتاب ہے تو رشید حسین خان کی یہ کتاب ہے آپ کو یاد رکھنا ہے ہر حال میں اگلا سوال ہے کہ غالب کے تمام مدون اور غیر مدون کا کلام کو مرتب کس نے کیا دیکھیں آپ میں سے کون بتاتا ہے یہ سوال آپ کے لئے ہے کہ غالب کا جو کلام ہے جو غیر مدون ہے اور جو ہے مدون کلام جو ہے اس کو کس نے مرتب کیا قاضی عبدالبدود امتیاز علیہ عرشی مالک رام ہیں گیانچندر جین ہیں چاروں افسان آپ کے سامنے ہیں دیکھیں کون کمنٹ کر کے بتائے گا صحیح جوابی یہ سوال آپ کے لئے ہے اگلا سوال ہے ان میں سے کون سا کردار ڈراما سے لیا گیا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا ہوری کا کردار نوبل سے ہے جانِ عالم کا کردار یہ دیکھ لیجئے داستان سے ہے دنیا کا کردار آپ کو پتا ہے افسانے سے لیکن کالا دیو یہ ڈرامے سے لیا گیا اور یہ پوردو کا پہلا ہی ڈراما اندر سبھا ہے اس کا کردار ہے اگلا سوال ہے آسان سوال ہے کہ آگرہ بازار کس کا ڈراما ہے تو یاد رہے حبیب تنبیر کا لکھا ہوا ڈراما ہے اگلا سوال ہے کہ ڈراما آگرہ بازار کس کی نظموں کی بنیاد پر ہے یعنی کس کے کردار پر لکھا ہوا ہے تو آپ کو یہ تو پتا ہوگا نظیر اکبر آوادی بہت آسان سوال ہے اس کے بعد میں اگلا سوال ہے ناٹک ساگر کس کی تصنیف ہے دیکھ لیجئے یہ چاروں آفزن آپ کے سامنے ہیں یہ کس کی کتاب ہے تو یہ ہے نور الہی محمود عمر کی آپ کو یہاں سے آفزن ڈی بلکل صحیح ہونے والا ہو اگلا ہے انارکل ڈراما انارکلی کے تیسرے باب میں کتنے منظر ہیں تو پہلے اور دوسرے میں چاروں تیسرے میں پانچ منظر ہیں کل ملا کر تیرہ منظر پر یہ ڈراما ہے اگلا سوال ہے ڈراما انارکلی رجحان کے اعتوار سے کس سے متعلق ہے تو رومانیت کا اس میں بول بالا ہے یاد رکھئے گا رومانیت پہ عشق و عشقی پہ لکھا ہوا یہ ڈراما ہے ان میں سے نقاد ہیں یا چار آفزن ہیں ان میں سے نقاد کون ہے تو آپ کا صحیح جواب ہوگا حالی حالی نے ہی مقدمہ شیر و شائری لکھی ہے جو پہلی اردو کی تنقیدی کتاب مانی جاتی ہے باقی یہ چاروں نقاد نہیں ہیں یہ شائر ہیں اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ قاری اور مصنف کے بیچ کی کڑی کس کو کہا جاتا ہے تو کس کو کہا جاتا ہے جو قاری ہوتا ہے یعنی جو مطالعہ کرنے والا ہے وہ اور لکھنے والا اس کے بیچ کی کڑی مانا جاتا ہے نقاد نقاد جو ہے وہ تصنیف کی صحیح جو ہے وضحات کرتا ہے اگلا سوال ہے سوال یہ ہے کہ صحیح زمرہ کونسا ہے تو دیکھ لیجئے گا چاروں افسن آپ کے سامنے ہیں اور ان چاروں افسن میں پہلا والا افسن صحیح ہوگا ذر گجست شب خاکم بدہم اور آبی گم یہ تینوں جو ہے مصطاف احمد یوسفی کی لکھی ہوئی تصنیف ہیں اور مزاہیہ تصنیف ہیں اگلا سوال ہے کہ تنقید کیا ہے کا مصنف کون ہے تو یہ لکھی ہوئی کتاب ہے آل احمد سرور کی جس کو انہوں نے انیس سو سیتالیس میں لکھا تھا آل احمد سرور کی کتاب ہے تنقید کیا ہے بہت ہی اہم ہے اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ عملی تنقید کے اچھے نمونے کس نقاد نے پیش کیے تو عملی تنقید کے اچھے نمونے پیش کرنے والے نقاد ہیں احتشام حسین احتشام کا نام یاد رہے آل احمد سرور ہیں اور مولانا حالی ہیں محمد حسین آزاد تو اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے احتشام اگلا سوال ہے کہ حالی نے شاعر کے لیے کونسی تین شرطیں لازمی قرار دی ہیں یاد رہے کہ انہوں نے شاعر کے لیے تین کونسی شرطیں بتائیں اور شیر کے لیے کونسی بتائیں یہ الگ الگ چیز ہے تو یہاں پوچھا گیا شاعر کے لیے کونسی تین چیزیں انہوں نے ضروری بتائی ہیں دیکھ لیجئے گا آپ کے سامنے چار آفزن ہیں ان میں سے آپ کا آفزن صحیح ہونے والا ہے دی تخییل ہے آپ کو جو ہے شاعر کے لیے ضروری ہے اور مطالعہ قائنات اور تفسیح الفاظ یہ تین چیزیں شاعر کے اندر ہونی جائے تب ہی شیر کر رہا ہے جو سادگی بغیرہ وہ شیر کے لیے ضروری انہوں نے شرطیں بتائی ہیں اگلا سوال ہے کہ شیر العجم کا تعلق قصے ہے تو یہ تو آپ کو پتا ہوگا لکھی ہوئے کتاب ہے تقابلی تنقید پر لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس میں تنقید سے مطالعہ کی ہے اس میں باتیں ہیں شیر العجم اور شبلی نومانی نے اس کو لکھا ہے اس کے بعد میں اگلا سوال ہے ہماری شاعری کس کتاب کے جواب میں لکھی گئی تو ہماری شاعری یہ کتاب لکھی ہے مسود حسین خان رزبی عدیب نے اور کس کے جواب میں لکھی ہے تو آپ کا صحیح جواب ہوگا مقدمہ شیر و شاعری کے جواب میں لکھی ہے رائٹر کا نام یاد رہے مسود حسین خان رزبی عدیب مسود حسین خان جو ہیں ان کا نہیں مسود حسن خان رزبی عدیب جو ہیں ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو اس طرح سے کچھ سوالوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا امید کرتا ہوں سارے سوال آپ کو صحیح اچھے لگے ہوں گے اگر کوئی سوال غلط ہوا ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا اور اس میں اگر کچھ غلطی ہیں وہ بھی آپ کو آپ بتائیے گا شکریہ خدا حافظ